یا ہمیں تیفلون ٹیپ جو ہے وہ ائر کنیشنز میں لیک کو گیس لیک کو بند کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے اور اگر کر سکتے ہیں تو پھر اس کی رائٹ پوزیشنز کون سی ہیں کیونکہ میں نے اکثر یہ تجربہ کیا ہے کہ اکثر دوست جو ہیں وہ اس کو استعمال تو کر رہے ہوتی ہیں لیکن ایک تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ جو فلیر ناٹ ہے یا ناٹ ہے یا ڈینڈ ناٹ ہے اگر اس پہ استعمال کر رہے ہیں تو کیا اس کا فائدہ ہوگا کی نہیں ہوگا اس کے علاوہ یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو لپیٹنا کیسے ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو رائٹ پوزیشن اور رائٹ لپیٹنے کا طریقہ بتائیں گے اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہمیں معلومات ہوگی تو زیادہ اچھے سے ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو اکثر آپ نے اس کے اوپر لکھا ہوگا دیکھا ہوگا کہ لکھا ہوتا ہے پی ٹی ایف ای یعنی کہ پولی ٹیٹرا فلورو ایتھلائن یا ایتھلین کہہ سکتے ہیں تو یہ اس میٹری ہوتی ہیں تو ان سب کی ہم آپ کو تفصیل دیتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ وائٹ کلر میں ہوتی ہے جو کہ اکثر جنرل پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہے عام استعمال میں ہوتی ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں ییلو ٹیپ کی تو ییلو ٹیپ جو ہے وہ گیسز کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن اس میں آکسیجن گیس کے لیے آپ کو استعمال نہیں کر سکتے اس کے لیے آپ پروپین اور بوٹین اور اس گیسوں کے لیے آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو پوٹیبل وارٹر کے لیے بھی استعمال کی جا سکتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں جی اگلی قسم کی تو وہ ہے جی گرین کلر کی جو ہوتی ہے وہ ہے جی آہ پیٹرولیوم فری گریز فری اور اس کو یوز کیا جاتا ہے میڈیکل لائن کے لیے خاص طور پر آکسیجن گیس اور دوسری گیسز کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے بعد بات کر لیتے ہیں جی پنگ کلر کی تو پنگ کلر کی جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے جی ائر لائنز کے لیے اور اس کے علاوہ پوٹیبل وٹر لائنز کے لیے اور ہائیڈرونک سسٹم کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور اس کے بعد بات کرتے ہیں جی لاسٹ قسم کی تو لاسٹ جو قسم ہے وہ ہے جی گری کلر کی اور نکل کر بھی کہا جا سکتا ہے وہ زیادہ تر استعمال کی جاتی ہے صرف سٹیلنس ٹیل کے کاموں کے لیے اب یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو ہمارا پہلا کوئیسن تھا کہ کیا اس ٹیفلون ٹیپ کو ہم جو ائر کنڈیشن کی لیکیج کو بند کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے تو اس کا جواب ہے کر سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن اب یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو یہ جنرل پروپلز ٹیپ ہے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دھوکہ نہیں کھائیں کیونکہ میں نے یلو کلر جو بتایا تھا وہ بوٹین اور اس کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن یہ یلو ٹیپ نہیں بلکہ وائیڈ ٹیپ ہے صرف اس کا کورر جو ہے وہ یلو ٹیپ اس کو لگا سکتے ہیں اور کون سے فلیر نٹس پہ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ہم نے آپ کے لیے مکمل ایک demonstration تیار کی ہے ہم نے unit میں آپ کو یہ نہیں دکھا رہے بلکہ ہم نے unit سے پی سی اتار کے آپ کے لیے table پر یہ demonstration بنا رہے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ ہوتا ایسا ہے کہ دو قسم کی دیکھیں آپ کو نٹ نظر آ رہوں گے یہ ایک نٹ تو یہ یہ bolt ہے یہ فلیرنگ bolt ہے یہاں پہ یہ بھی فلیرنگ bolt ہے یہ بھی bolt ہے اور یہ بھی bolt ہے جبکہ اس کے اوپر یہ والے فلیرنگ nut جو ہیں وہ انسٹال کیے جاتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اوپر tape آپ نے کیسے ریپیٹ نہیں ہے جو dead nuts ہیں یہاں پہ ہم جو ہے وہ اس کے ٹیفرون tape کو use کر سکتے ہیں لیکن اکثر یہ بلکل صحیح ہوتی ہے جگہ لیکن اگر کبھی اس کی چوری جو ہے یہ کمزور ہو جائے یہاں پھر یہ nut slip ہو جائے تو پھر اس کی help کے لیے ہم اس کو یہاں پہ لگا سکتے ہیں otherwise اتنی ضرورت نہیں پڑتی ہم direct بھی لگا دے تو یہ بند ہو جاتا ہے لیکن اگر leak بند نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہم لگا سکتے ہیں اس کو اور بند کر سکتے ہیں لیکن یہ فلیرنگ nut پہ فلیرنگ nut اور bolt پہ یہاں پہ ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے تو اس کی کیا وجہ ہے یہ میں آگے چل کے بتاؤں گا لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اوپر اپنے tape کو پیٹنا کیسے ہے جو best طریقہ صحیح طریقہ وہ کیسے ہوگا یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے کیسے correct position پہ اس کو جو ہے وہ tape کو لپیٹنا ہے تو دیکھیں جب آپ کے پاس یہ roll ہوتا ہے تو roll کو دیکھیں tape کا پک نکال لیں گے تو roll جو ہے وہ آپ کا اوپر کی طرف ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کریں گے تو آپ correctly جو ہے وہ اس کے اوپر tape کو لپیٹ سکیں گے اگر آپ اس کو الٹا کر دیں گے roll نیچے ہوگا اور tape اوپر ہوگی تو آپ کبھی بھی اس کو اچھے سے ریپیٹ نہیں سکتے اور آپ جو لپیٹیو ٹیپ ہے وہ دوبارہ کھل جائے گی اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اگر right چوڑی ہے right side کی چوڑی ہے اور آپ left left right handed ہیں تو آپ کا جو piece ہے وہ آپ کے ہونا چاہیے جی left side پہ اور right hand سے آپ یہ کام کریں گے تو دیکھیں جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو tape کو لپیٹنا شروع کریں اور تھوڑا سا دیکھیں پھر اس کے بعد دیکھیں اب ہم اس کو لپیٹیں گے اور اگر آپ کے پاس یہ تو dead knot ہے اس میں تو اگر اس کے head پر بھی چلا جائے اس طرف بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن میں آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس دوسرا piece ہو اگر pipe کو اس ساتھ pipe کو join کر رہے ہیں ساکٹ کے ساتھ تو پھر آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے ہماری یہ tape اچھے سے آ جائے گی اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے اوپر اس کو tight کریں گے تو دیکھیں یہ بلکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ذرا سا بھی کٹھا نہیں ہو رہا بلکہ اچھے سے یہ tight بھی ہو رہا ہے اور اگر leakage ہوگی تو وہ بھی ختم ہو جائے گی ہم اس کو دوبارہ واپس کھولتے ہیں کھولنے کے بعد دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو اوپر بلکل tight سے بیٹھ گئی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی position تو دیکھیں بلکل tight ہو کے بیٹھ گئی ہے اب اگر اس کو wrong side پہ اگر اپنا الٹا سیڈ پہ anti clock wise آپ اس کو گھوماتے تو یہ اس طرح نہیں ہوتی بلکہ یہ position اس کی خراب ہو جاتی اب اگر اس کو اپنے remove کرنا ہے تو پھر کیا ہے wire brush لے لیں اس کے ساتھ اس کو remove کر سکتے ہیں آپ آسانی سے اور دیکھیں اور صاف کر کے اور دوبارہ سے اگر tape کی ضرورت ہے تو دوبارہ کر لیں ورنہ تو چھوڑ دیں اسی طرح اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں ایک پی پی لگی ہوئی ہے اگر اس نپل پہ ہم جو ہے وہ چڑھا دیں گے ٹیفلون ٹیپ چڑھا دیں گے تو پھر آسانی سے جب ہم اس کو اس کے اوپر tight کریں گے socket یا elbow یا کچھ بھی union تو یہ کیا ہوگا اس point سے کیا ہوگی leakage بلکل ختم ہو جائے گی اور وہ کیا ہوگا آگے پھر چلا جائے گا آگے کوئی system اگر leak ہو جائے تو وہ لگ بات ہے لیکن اس point سے پھر leakage نہیں ہوگی 100% یہاں پہ کام ہم ختم ہو جائے گا اب اگر دیکھا جائے جتنی بھی زیادہ تر copper کی جو fitting ہوتی ہیں اور refrigeration میں جو fitting use کی جاتی ہیں بڑے پائپس میں بھی تو ان میں کیا use کیا جاتا ہے جی ان میں زیادہ تر bracing system use کیا جاتا ہے gas welding کے ذریعے ہم یہاں پہ weld کر دیتے ہیں اور welding کے ذریعے سے جو ہے وہ joint کو achieve کرتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہاں پہ ٹیفلون کی ضرورت نہیں پڑتی ہے دیکھیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اگر ڈیڈ نٹ ہو تو اس کے اوپر آپ لگا دیں گے ٹیفلون ٹیپ تو جو leakage ہے وہ ختم ہو جائے گی اور ہنڈر پرسن یہاں پہ ہماری جو ہے وہ جیت ہوگی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیفلون ٹیپ میں نے یہاں پہ لگا دی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کچھ بھی نہیں صفر کیوں دیکھیں جب میں اس کو ٹائٹ کروں گا تو یہ دیکھیں ہمارا فلیرنگ جو فلیرنگ ہے وہ اس کے اوپر بیٹھے گا دیکھیں یہاں پہ بیٹھ گیا اب اگر میں چھوٹی ٹیٹ بھی کر دیتا ہوں یہاں پہ تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا لیکش بند ہوگی نہیں بند ہوگی وہ اس لیے کہ اس کی جو ٹھیٹس ہیں وہ نیچے کی طرف ہیں جب کہ اس کا فلیر ہے وہ تو اوپر رہ گیا دیکھیں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ تو اوپر رہ گیا اور جب اوپر رہ گیا اگر لیک ہوگی تو اس فلیر سے جو ہے وہ لیکنگ ہوگی اس نٹ یہ چھوٹی سے لیکنگ نہیں ہوگی اس وجہ سے آپ کا اس پوزیشن پہ جو ہے وہ فلیرنگ اچھا ہونا چاہیے نہ کہ نٹ اور یہ جو چھوٹی ہے اس کے اوپر آپ ایٹیفرون ٹیپ لگائیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پائپ ہے میں نے فلیر اس کے اوپر ڈال دیا اور اس کے اندر کر دیا تو دیکھیں یہ اوپر والی جگہ تو ہماری خالی ہے دیکھیں یہ تو لوز ہے تو جب لیک ہوگی اس فلیر سے لیکنگ ہوگی تو یہ کیا ہوگا اس کا راستہ لیکنگ کا کون سا ہوگا جی یہ پوائنٹ ہوگا تو یہاں سے یہ آسانی سے باہر نکل جائے گی اور ہم سوچیں گے کہ ہم نے تو ٹیفلون لگا دی تھی اس سے بہت اچھا ہو جانا چاہیے لیکن کچھ اچھا نہیں ہوگا وہاں پہ اب اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کاؤپر فٹنگ ہے وہ بھی ملتی ہے ہمیں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پائپ کے درمیان آپ جوڑ لگا سکتے ہیں ان کے ذریعے سے تو دیکھیں نیپل نٹ ہے تو یہ یہ بھی اگر لگائیں گے تو اس کے اوپر بھی فلیرنگ سسٹم ہی ہوگا تو فلیرنگ سسٹم جہاں پہ آگیا وہاں پہ ٹیفلون ٹیپ کا استعمال کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کو جتنا اچھا ہو سکتا ہے اگر ویلڈنگ کا پوسیبلٹی ہے تو ویلڈنگ کر لیں ورنہ تو فلیرنگ آپ کا اچھا ہونا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں ایک سائز سے دوسرے سائز میں کنورٹ کرنے کے لیے اس سسٹم بھی بنایا گیا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر جو ہے وہ اپنے یوز کرنی ہے ٹیفلون ٹیپ تو پھر آپ کر سکتے ہیں کیونکہ دیکھیں یہاں پہ ہم جب لگائیں گے تو یہ ڈڈ نٹ والا ہی صاحب ہو جائے گا جو پی پی آر کا میں نے آپ کو دکھایا تھا تو یہاں پہ اگر آپ ٹیفلون ٹیپ لگا دیں گے تو اچھیو ہو جائے گا ادروائز اگر فلیرنگ ہے تو وہاں پہ اچھیو نہیں ہوگا